السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریجمن اور وہ ڈائیٹ ریجمن جو میں نے فالو کیا میں اب صرف ڈائیٹ پہ کنسنٹریٹ کرنے والا ہوں اور آپ بھی اور ایسا ڈائیٹ جو ایک میڈل کلاس یا لوگر میڈل کلاس یا جو گریب طبقہ ہے ہمارا وہ بھی ایفورڈ کر سکتا ہے اس میں کوئی آپ کو ایوک ایڈاو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے مہنگی مہنگی چیزیں جیسے بازار سے اوٹس لانے کی ضرورت نہیں ہے یا ایکسٹر ایسٹر ایسٹر جو بھی ہوتا ہے تو جو گھر پہ ہے وہی چلے گا جو عام چیزیں ہیں وہی چلے گی اور آپ کا ویڈ بیر وہی میں نے بھی کیا میں نے بھی بلکل جو گھر میں چیزیں تھی چیزیں تھی انہی کو آپ ڈاؤن کر کے کچھ چیزیں چھوڑی کچھ چیزیں زیادہ کھائی ٹائم تھوڑا ادھر ادھر کر کے اور میرا ویڈ پہلے تھا آپ یقین نہیں کریں گے ایٹی سکس ایٹی سکس ہوتے ہوتے وہ ہو گیا ہے سکسٹی سکسٹی تک چلا گیا تھا پھر مجھے لگا شاید سکسٹی ت کچھ زیادہ ہی کم ہو رہا ہے تو اب میں اپنے ویڈ کو سکسٹی سیون پہ مینٹین کرتا ہوں سکسٹی سی ایٹ کے اوپر نہیں ہونے دیتا ہوں اور جو ہی میرا ویڈ 68 سے اوپر چلا جاتا ہے مجھے خود ہی جیسے سمجھ جانے لگتا ہے مجھے تھوڑا ہیویی فیل ہونے لگتا ہے دن اگر تھوڑا ورک آؤٹ یعنی ڈائیٹ میں پھر سے تھوڑا تبدیل ہی لاتا ہوں تھوڑا ورک آؤٹ کرتا ہوں پھر سے 67 ابھی میرا ہے 67.2 to be exact and i'm feeling very comfortable with this weight بارہال ہم لوگ اپنا time waste نہیں کریں گے اور میں بہت ہی easy regimen آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی easy solution ہے آپ کے شروع کرتے ہیں آپ کے breakfast سے آپ صبح نیند میں آپ صبح نیند سے اٹھیں گے you woke up اور آپ فجر کے if you are a muslim you wake up فجر کے لیے تو انسان generally عموماً کیا کرتا ہے کہ breakfast of course اب فجر کی نماز کے بعد ہی کرتے ہیں تو آپ جو ہی اٹھیں morning میں تو آپ نے پہلے ایک گلاس گرم پانی لائے اس میں half نیبو ڈالا اگر half نیبو سے آپ کو مشکل ہوتا ہے آپ کو gastroids یعنی آپ کو وہ acidity کی problem ہوتی ہے تو one by fourth نیبو ڈال کے اس کو پی لیجئے ایک گلاس پانی کو گرم پانی اور اس کے بعد چونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں جو جو فائدے مند ہے کہ آپ honey بھی ڈال سکتے ہیں اس میں لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا میں آپ کو وہ چیز بھی دا ہوں گا جو آپ کو بازار سے زیادہ مہنگے اس میں نہ کھریدنا پڑے کیونکہ آپ کو honey بازار سے لانا ہے وہ original لانا پڑے گا اور اگر آپ افرڈ کر سکتے کر لیجئے لیکن again i'm saying only concentrate on the diet that's available generally available in our homes تو اس کے بعد وہ ہو گیا آپ آپ کی مرضی ہے آپ morning walk کرنا چاہتے ہیں یا evening walk آپ کی you know time کے حساب سے اگر آپ morning میں time آپ کو ملتا ہے morning walk کر سکتے ہیں اب آپ کو morning بہت busy tight رہتا ہے family ہے بہت ساری چیزیں office جانا ہوتا ہے تو اب evening میں بھی کر سکتے ہیں it's up to you بہرحال i'll not go for the exercise part تو میں بھی ڈائیٹ اور اس کے بعد breakfast breakfast میں نے کیا کیا پہلے میں ایک کا کرتا تھا butter بہت کھاتا تھا butter مول butter سب کی فیوریٹ ہے تو butter کھاتا تھا تو میں نے cut کیا butter پہ ایک cup چائے اور روٹی without butter without jam تو وہ روٹی گھر کی روٹی بھی ہو سکتی ہے paratha وہ ہو سکتا ہے اور روٹی بھی مدد میں وہ کھوں گا آپ کو paratha میں امومن نہیں کھاتا ہوں not really at all سوکھی روٹی جو گھر پہ بنتی ہے وہ ایک بڑی روٹی چائے کے ساتھ i have it اور اگر آپ چاہے تو ایک انڈا بھی اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں so no big deal you can have an egg also یعنی omelet بنا کے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے میرا breakfast چونکہ weight lose کرنا ہے آپ دماغ میں رکھی آپ بہت موٹے اور آپ کو weight lose کرنا ہے میں وہ ڈائٹ آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ چاہے تو جو ماننگ میں ایک بانانا بھی لے سکتے ہیں اور بانانا کیوں بہت اچھا رہتا رہتا ہے بریکفاسٹ کے آپ کا weight ایک دم فل رکھتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پورا دن چلتا رہتا ہے office میں ہے hospital میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں آپ بیچ میں ایک کپ چائے پی سکتے ہیں دو کپ چائے پی سکتے ہیں بس ان میں sugar نہ ڈالیں make it sugar free تو چاہے آپ black tea پی رہے ہیں یا milk والی tea پی رہے ہیں یا آپ coffee پی رہے ہیں تو شگر کا استعمال نہ کریں چونکہ بہت ضروری ہوتا ہے اب جو بھی کام بزنسمن ہے چاہے آپ office میں اپنے آپ کو جگانے کیلئے وہ caffeine put in کرنا پڑتا ہے so that you know you just keep keep yourself alive lively rather تو اس چیز کے لئے یہ سب کرنا پڑتا ہے تو شگر کا بلکل استعمال کرنا کریں اور اگر آپ اس میں کوئی ساتھ میں کچھ بسکٹس کھانا چاہتے ہیں کوکیز بلکل شگر نہ ہو کوشش کیجئے کہ خالی چاہی بھی ہے یا دو جار بسکٹ کے پیسز بس لیکن شگر والے نہیں بلکل شگر input بہت کم کرنا ہے اس کے بعد آپ کا lunch آتا ہے lunch آئے آپ گھر پہ کرتے ہیں یا جہاں بھی آپ کا کام ہے workplace پہ وہاں پہ کرتے ہیں آپ کا lunch again it could be ایک روٹی دو روٹیاں ہو سکتی ہیں آپ کی گھر کی بنی ہوئی جو روٹی ہوتی ہے یا اگر آپ باہر سے بھی روٹی لاتے ہیں بریڈ ہے یا روٹی ہے وہ بھی ایک white نہیں ہونا چاہیے white آٹے کا نہیں ہونا چاہیے میدہ نہیں ہونا چاہیے آٹا ہونا چاہیے جو red ہوتا ہے coarse ہوتا ہے تو اس کا بنا کے ڈیڑ سے دو روٹی ڈیڑ میں عموماً پیٹ بھر جاتا ہے جب آپ کے دماغ میں یہ چیز ہوتا ہے کہ you have to reduce your weight اور اس کے ساتھ کچھ بھی چاہیے آپ نے سبزی بنایا ہے آپ نے گھر پہ گوش بنایا ہے آپ نے گھر پہ جو بھی چیز بنایا ہے وہ آپ لے سکتے اس کے ساتھ ہاں اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کے گھر میں جو بھی چیز بن رہا ہے تیل بہت کم ہے اس میں اور اب دیکھیں عموماً اولیو آئل استعمال کرتا ہوں میں ہم لوگ کھانے پہ پہلے کوکنگ آئل جو ہم لوگ یوز کرتے تھے وہ تھا آپ کا سنفلار آئل ابھی بھی سنفلار آئل اب کبھی کبھاٹ جب فرائی کرتے ہوتا سنفلار آئل یوز کرتے ہیں اور چونکہ اولیو آئل بہت مہنگا پڑ جاتا ہے اگر اس کے وہ کونٹیٹی آئل کم کریں اپنے کھانے میں یہ نہ ہو کہ کھانا ایک دم تیل میں ڈوبرا ہے بہت کم کر لیں اس میں بھی بہت اچھا ٹیسٹ آہتا ہے میں یہ نہیں کروں تیل ایک دم ختم ہی کر لیں کم رکھیں سو یا انجوائیٹ اور مٹن بھی اگر آپ نا رہے ہیں تو آپ کا کسائیوں سے خصوص ان کہی ہے کہ جتنا بھی کم فیٹ اس میں بہت اچھا رہتا ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں اور چکن آپ لے سکتے ہیں چکن میں کوئی پروبلم نہیں ہے فیش جو ایک ڈائیٹ سستی پڑتی ہے کوئی اتنی مہنگی نہیں کبھی کبھار فیش بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ گھروں میں فیش لاتے ہیں تو اس کا بھی آپ 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 تو اس کے بعد لنچ اور شام کی چائے اس میں بہت گائب رہتا ہے اگر آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں آپ چاہے اگر آپ کو بوک لگے ایک کیلہ لے سکتے ہیں یا آپ اتنی بوک نہیں لگی یا بس تھوڑا کچھ کھانا چاہتے ہیں ایک سیب کھائے یا کچھ بھی ایک سیب ایک ناش پاتی جو بھی آپ کو صحیح لگے and the one that fits your pocket کوئی بھی فروٹ لائے فروٹ سب اچھے ہی ہو دے تھوڑا فروٹ کھا کے پھر شام کی چائے شام کی چائے میں نے کہہ کی میں نے شام کی چائے اور رات کا کھانا ایک کے ساتھ کمبائن کر دیا تو وہ کیسے کیا میں نے چار ساڑے چار پانچ بجے اتنے بجے میں ہم لوگ گھر میں چائے پیتے تھے وہ بند کر دی اور رات کا ڈینر بھی بند کر دیا جو نو ساڑھے نو بجے یا ساڑھے آٹھ بجے گھر کو عمومن ہم لوگوں میں کھا رہا جاتا ہے تو میں نے اس کو لایا in the middle path یعنی کی اب میں ساڑھے ساتھ سے پہلے ایک میرا ایک میل ہوتا ہے آپ اس کو ڈینر ہی کہہ سکتے ہیں تو ڈینر ایکچلی جو ہمارے گھر میں ساڑھے آٹھ بجے ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا آگے لاکے ساتھ سے ساڑھے ساتھ کے بیچ میں میں نے ڈینر کر دیا تو جب دو چیزیں کمبائن ہو گئی تو میرے دو فائدے اس میں ہو جاتے ہیں ایک میری بوخ بھی چلی جاتی ہے بوخ ہے کیونکہ ایک دم باغ جاتی ہے اور تو میرے ویٹ لاؤس میں بھی مدد کرتی ہے کیونکہ عمومن یہ کہا گیا ہے کی آفٹر سیون اور سیون تھرٹی یو شوڑ ناٹھ ایو اینی میل اوکے تو میں نے کیا کیا جو بھی گھر میں بنا ہوتا تھا اگین روٹیاں کوئی بھی لو ہی کوس آٹے کی نوٹ دس میدہ جو اگدم سفید ہوتا اس کا نہیں تو اس میں آپ وہی ڈیڈ روٹی رہتی ہے بڑی روٹی ہوتا ہے بڑی ایک یا آپ کو زیادہ ڈیڈ روٹی تک کام چل جاتا ہے اس میں گھر میں وہ جو بھی بنایا ہے میرا اپنا رہتا تھا میں شام کو پرفر زیادہ انڈہ کرتا تھا انڈے کھاتا تھا تو میں میں نے کیا کیا میں نے ڈیڈ روٹی کے ساتھ دو انڈے اوملیٹ بنا کے کھائے اور ساڑھے ساتھ کے بعد اور کچھ نہیں کھاتا تھا ہاں اگر مجھے لگتی ہے کہ مجھے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے بعد مجھے بوخ لگنے لگی ہے انسان کبھی گیارہ ساڑھے گیارہ مجھے سوتا ہے تو دس سوا دس ایسا میں کوئی بھی فروٹ کھاتا ہوں جنرلی وارٹر میلن کھاتا تھا اگر میں کوئی بھی فروٹ سے یا کبھی ڈرائی فروٹ پڑے ہوتے ہیں اگر پہ وہ کھائے تو ایسے میرا کام چل جاتا تھا یہ روٹین میں نے کیا میرے ڈائیٹ میں کیا چینز میں نے لائی وہ میں آپ کو یہ کہوں گا میں پہرے کیا چھوڑی میں نے چاول خور میں کشمیر میں چاول ہی چاول خاتے ہیں کشمیر میں چاول ہی چاول خاتے ہیں لنچ میں بھی ڈینر میں بھی چاول ہوتا ہے میں نے چاول تو اس نے مجھے بہت مدد کیا اور میں بہت ہلکا رہنے لگا اب چاول کا ایک چیز ہے آپ اپنے اوپر اتنا ظلم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ چاول آپ کا فیورٹ میل ہے تو آپ اس کو ایک دم ہی چھوڑ لے تو میں نے چاول جو ہے اس کو میں نے کچھ اس حساب سے کیا کہ ہفتے میں ایک بار چاہے فرائیڈے ہو چاہے سنڈے ہو چاہے لنچ ہو یا ڈینر ہو اور ایک بار ہفتے میں ڈینر کر لیتا ہوں چیٹ ڈے بھی ہو جاتا ہے اور میں اس ٹائم چاول کھا لیتا ہوں اور اس ٹائم میں اگر میں تھوڑا زیادہ بھی کھاتا ہوں تو وہ اگلے دن پھر سے وہی ایڈیوز وہ جو ہوتا ہے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹائم میں چاول بھی کھاتا ہوں اور امومن میں کوشش کرتا ہوں کہ چونکہ چیٹ ڈے کچھ ایسا کھایا جائے جیسے بریانی ہوتی ہے اب چونکہ میں سعودی میں رہتا ہوں تو ایک وہ فاہم روز آتا ہے یہاں پہ وہ لے لے یا بخاری لے لے یا منڈی ایسے یہ سب چیزیں یا بریانی ہو جائیں تو وہ میرا چیٹ ڈے ہو جاتا ہے اور میرے اس میں کیا چیٹ ڈے بھی ہو جاتا ہے اور میری جو چاول کی طلب ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تھی ایک میل دو میل نہیں ایک میل امومن ڈینر کر لیتا ہوں کیونکہ ہفتے میں ایک بار وہ فائملی کے ساتھ میرا ڈینر بھی ہو جاتا ہے اور اور فیل یو فیل گوڈ یعنی وہ جو ڈینر کی بھی طلب ہوتی ہے وہ بھی ایک ملوک جو پرانا میرے پلاس سکس ڈیز تھے اور وہ جو ایک وہ باڈی ٹائر اپ ہو جاتی ہے مائنڈ بھی وہ اعضاء کرتا ہے کہ کہیں یہ میں گیو اپ نہ کر دوں وہ سیمتھ دے فٹ ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو ڈائیٹ میں اس میں آپ کو کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو بازار سے بکڑوز لانے ہیں یا آپ کو بازار سے کوئی ایسی اسپیشلی ہوئی چیز لانی ہے یا آپ کو اسپیشلی کوئی ڈرائی فروٹس لانے ہیں یا ڈاک چوکلیٹ لانا ہے اور دہی دہی ہمارے گھروں میں ایسی ہی پڑھا ہوتا ہے بہت زیادہ دہی ہوتی ہے چاہیے مڈل کلاس ہو چاہیے امیر ہولور مڈل کلاس ہو دہی it's always available تو آپ دہی کا استعمال بہت کر سکتے ہیں کھانے کے ساتھ دہی کھایا اور کبھی اگر آپ کو بوخ لگی بہت زیادہ بوخ لگی بیچ پہ تو آپ کے گھر میں فروٹ اویلبل نہیں ہے تو بیچ میں دہی کھا سکتے ہیں دہی چھوٹی سی کڈوری بھی لے کے you can have it دہی بھی بہت اچھا کام کر لے تھا اور سب سے بڑے فادہ جو دہی کہہ دے کہ آپ کا ویٹ تب ہی ریڈیوس ہوگا جب آپ کا پیٹ صحیح رہے گا so it has a direct connection with your digestive system تو سب کو i don't know most of the لوگوں کا پتہ ہوا جو دہی ہوتی ہماری یوگرٹ ہوتا ہے اس میں probiotics ہوتے ہیں جو آپ کے stomach کو صحیح رکھتا ہے اپنے digestive system کو صحیح رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے آپ کا جو حضمیں کا جو حضم کرنے کے قوت ہوتی ہے جسم میں وہ صحیح رہتا ہے تو دہی آپ regular اپنے کھانے میں استعمال کیجئے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایک کٹوری چھوٹی سی ہر دن دہی کھائے پیٹ سے ہی جب پیٹ سے ہی رہے گا تب ہی آپ کا وزن بھی جو مدد کرتا ہے اس میں اور کھانے میں ماملے میں آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ کبھی کبھار دعوت ہوتی ہے تو شادیوں کا سیزن آ جاتا ہے یا آپ کو کہیں پہ دعوت ہو جاتی ہے تو وہ دن اس دن گھر پہ ایکسٹر چیٹ میل نہ کریں مثال کے طور پر ٹوزڈے کو کہیں آپ کو شادی کے دعوت پہ جانا پڑے اور آپ نے پہلے ہی ایک ریجمن بنایا تھا کہ میں فرائیڈے کو چیٹ ڈے کروں گا تو اس دن وہ چیٹ ڈے ٹوزڈے ہی کر دیجئے اور باقی کا پلان کنٹینو کریں دو چیٹ ڈے نہ رکھیں کیونکہ وہ آپ کو پھر اور لیڈز ٹو بک پرابلم تو اس چیز کا خیال رکھیں اور کھانے پینے سے کھانے پینے کے متعلق ہی بتا رہا ہوں اس میں بہت بہت ضروری ہے کہ آپ جو باہر کا کھانا ہے بلکل کٹ ڈاون کریں چاہے آپ کی پہلے کتنی بھی عادت رہی ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیزہ کے بڑے شاوکین ہوتے ہیں کچھ لوگ برگرز بہت کھاتے ہیں کچھ لوگ فرنچ ٹرائز کے شاوکین ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ بھی ہوتے ہیں اب مان لیجئے کسی ہفتے جیسے ایک ہفتہ آپ چاول کے شاوکین ہیں آپ نے چاول کھایا لیکن آپ کو اگلے ہفتے لیکن آپ کو اس چیز کی طلب ایک پیزہ ہو جائے تو آپ نیکسٹ چیلڈ ہے آپ کا ہوا تو اپنا فیورٹ چاہے پیزہ ہے برگر ہے کچھ بھی ہے ہوت ڈاگ ہے جو بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں لیکن یہ ڈبل نہ کر دیں دن میں چیٹ ڈے کھایا اور رات میں چاول کھایا اے سوری دن میں برگر کھایا رات میں چاول ہے دن میں پیزہ رات میں برگر ہوت ڈاگ ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں بریانی کھائیں دو ٹائم نہ کریں دو ٹائم بہت ہیوی ہو جاتا ہے آپ کے لئے اور آپ کے اگلے دن پھر وہ پھر سے سٹارٹ کرنے میں بہت پروبلم ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ بھی بڑی چیز ہے کہ آپ کو گلٹ بڑا فیل ہوتا ہے کہ کبھی آپ جب آپ ایک ریجمن پہ آ جاتے ہیں اور آپ کسی دن انفالو کرتے ہیں تو یہ فیل ویری گلٹی تو اگر آپ گلٹ فیل کرتے ہیں اس میں تو ایٹس ای ویری گوڈ ٹھین ایٹس ایلی سائن کی مطلب آپ ریالی اس کو کبھی اس کی مطلب آپ کو کوئی اس کی مطلب آپ کو پھر کر رہے ہیں تو بہر کا کھانا بلکل کر رہے ہیں اچھا کٹ ڈاؤن آن پیپسی کوک پیپسی ہے کوک ہے سہمانہ پہ جو بھی فیزی ڈرنکس یا یہ انرجی ڈرنکس بازار میں ملتے ہیں یا جوسز ہے یہ فروٹی ہے سہمانہ یہ جو بھی ہے جو بھی جو بھی ہے جتنے بھی میں فریش ڈیوسز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں جو بھی بازار میں ملتے ہیں دکانوں پہ تو پیکٹ پیکیجڈ اور یہ سب بھی بلکل کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں جس بہت لوگوں کی عادت ہوتی میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے فریش کا دروازہ کھلے تو پیپسی پڑھی ہوتی سہنے پڑھی ہوتی وہ ایوری ڈی ایوری سیکنڈی پیتے ہی رہتے ہیں اور ایک بہت ہی ایک عجیب و قریب میں نے ایک فلسفہ دیکھا ہے لوگوں میں کسی دن اگر لگ رہی ہے پیٹ میں یا کچھ ایسا لگ رہا ہے کیا کرتے ہیں ایک بہت دل پیپسی ہو جائے تو ڈھکار بکار آئے گی فیل آپ کا لگ رہا ہے جاکہ دس بندرہ بیس منٹ آتے گھنٹے کا باہر واک کر لیجئے یا کمرے میں اگر باہر کمرے میں کسی بڑے روم میں واک برسک واک کر لیجئے تو یہ بس وہی ہوتا ہے بس ایک وہ دماغ میں ایک وہ بیڑ گئی بات کہ پیپسی پینے سے حضم ہو جاتا ہے کوئی حضم نہیں ہو جاتا ہے پیپسی اٹس فل آف شگر اور آپ یقین مانیے اتنا نقصان آپ کو کوئی بھی چیز نہیں کرتا ہے جتنا ہی آپ کا یہ پیپسی کرتا ہے اور ایک اور چیز اگر آپ بیکری کے شوقین ہیں بیکری کے شوقین ہیں آپ تو بیکری پہ بلکل کٹ ڈاؤن کیجئے یہ نہ ہو کی پیسٹری کیکس ہوتے ہیں یا ایک 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 بلو مون کس ہوتا ہے کوئی آپ کو نہیں رک رہا ہے اتنا بھی نہیں ہے کہ اتنا سٹرکٹ رکھنا ہے کہ آپ پر ٹائر اب ہو جائے اور پارڈ میں جائے ایک اس گو بھی نہیں کرنا ہے مجھ سے یہ بھی نہیں کرنا ہے ساید اہم چیز جو ہوتی ہے ڈائیٹ کو مینٹین کرنے میں دیکھیں اگزرسائز کو میں اس لیے یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات ہے اگزرسائز نہیں تک نقصی اگزرسائز تو کرنی ہے آپ کو اور وہ الگ بات ہے لیکن میں بھی چونکہ ڈائیٹ پہ ہی کنسنٹریٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بول رہا ہوں ڈائیٹ سے ریلیٹڈ کی باڈی کو ٹائر اپ نہیں ہونے دینا ہے اس لیے چیٹ ڈے بیچ میں آتا ہے اور کبھی بھی گیوپ نہیں کر رہا ہے ایک بہت بڑی پروبلم جو ہوتی ہے دیکھیں یہ اثر اچانک نہیں ہونے دیں یہ اثر آئیس تھا گریجول پروسس جیسے میرے میں گریجول پروسس تھا یہ آپ کو اچانک پندرہ بیس دن ایک میرے دو مہنے میں آپ کا ویٹ ریڈیوس نہیں ہوگا پانچے کلو اور وہ والا جو میں آپ کو کہتا ہوں اس چیز سے باخبر رہے کہ کوئی ایسا ڈائیٹ یا جو ریجیمن ہوتا ہے جس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو بولتے ہیں دو مہینے میں آپ کے دس کلو لوس ہوں گے تو وہ آپ کے جو نیوٹریشن ہے اس پہ بہت فرق پڑتا ہے آپ کو بیلنس ڈائیٹ نہیں مل پاتا ہے اور آپ کا اچانک ویٹ لوس کرنا یہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں it's not good for you so please ایسے چیزوں پر بہت بہت خیال رکھیں کہ کوئی آپ کو بولے گا میں دو مہینے میں دس کلو کم کر کے دوں گا وہ سٹارویشن ہوتی ہے اور باڈی کو سٹارویشن پسند نہیں ہے آپ اس پہ ایک الگ ٹاپک میں بنا ساتھ ہوں کہ how starvation can affect your body بہت بہت پورا ایفکٹ پڑتا ہے باڈی پہ تو please اپنے آپ کو سٹارو نہیں کرنا ہے کھانا ہے لیکن مقدار میں کھانا ہے احتیدال میں کھانا ہے you have to be moderate جو میں نے بولا اور یہ جو ویڈیو میں نے بنایا بنا رہا ہوں یہ وہ یہ middle class ہم سے لوگوں کے لیے جو جن کا tight ایک بجٹ رہتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ایکسٹر کوئی چیز باہر سے آئے اور کیونکہ family ہوتی ہے it's a majority of us ہم لوگ کے problem ہو جاتی ہے کبھی کبھر بہت سارے لوگ give up کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو بہت ساری چیزیں بازار میں ملتی نہیں ہیں اب ہم کشمیر میں رہنا ہے مصار کے کبھر کشمیر میں وہاں پہ evoke orders کہاں ڈون لوگے آپ وہاں پہ دوسری ایسی عجیب گریب چیز کہاں پہ ڈون لوگے ملے گی کہیں نہ کہیں لیکن پورا بازار ڈوننا اور جب ملے گا اتنا مہنگا ہوگا کہ ایک بار دو بار لانے کے بعد it will not fit your pocket and you will give it up تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اور آپ کو پتا ہے جو weight gain ہے یہ سب بیماریوں کے جڑے چاہے کمر درد ہے چاہے heart disease ہے چاہے diabetes ہے چاہے metabolic syndrome ہے چاہے کچھ بھی بیماری fatally بہت عام ہو گیا ہے تو ان سب چیزوں کا یہ ایک گرڈ بن چکا ہے جو یہ weight gain ایک obese body یا overweight body تو اس کا خیال رکھے and I hope I have not missed any point جو میں نے کیا ڈائیٹس related I think this is it یا تو یہ چیز ہمارے ریگلرلی فالو کرو گے تو اب you will feel much better اور میں نے سب cut down بٹر پہ cut down کیا گی پہ cut down کیا گی میں عمومن ویسے بھی نہیں کھاتا تھا لیکن بچوں کی وجہ سے آ جاتا ہے گی بچے بچوں کی چھوٹے وہ پسند کرتے ہیے روٹی پہ گی لگا کے کھانا تھوڑا تو but I gave up and jam کم کیا تو بارہال یہ تھا سب and I hope you will like it تو please take care of yourself and انشاءاللہ جلدی ملیں گے آجیے ویڈیو کے ساتھ and stay fit stay strong السلام لگا اب ڈیو 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 موسیقی